اسلام علیکم دوستو میں تنویر رانجا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آج انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے لیٹیچوڈ کیا ہے اور لیٹیچوڈ کے جو ہے وہ فنکشن کیا ہے اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کمپلیٹ انفارمیشن جو ہے وہ لیٹیچوڈ کے بارے میں دیں ان لائنوں کے بارے میں اور ان کا فنکشن کیا ہے اور اس کی بیس پہ ہم دنیا کی لوکیشن کو کیسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور تمپلیچر جو ہے وہ دنیا کا ہم اس کو کس طرح معیر کر سکتے ہیں کہ کون سا ملک جو ہے وہ ٹھنڈا ہے اور کون سا ملک گرم ہے جی تو اس طرح پہلے دیکھتے ہیں جی کہ یہ ایک میپ دیا کیا ہے آپ دوستوں کے لیے کہ اس میں لائنیں جو ہیں اپنا جو لیٹیچوڈ کے لائنیں وہ ہیں کیسی جی سب سے پہلے تو یاد رکھے گا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو ایکویٹوریل لائن جو ہے ایکویٹر کے بارے میں بتایا تھا یہ ہوریزنٹل لائن ہے جی اس کے بارے میں میں کمپلیٹ انفارمیشن دی تھی یہ زیرو ڈگری پہ آؤ زمین کو دو ایسو میڈی بائیڈ کر رہی ہے نارتھ پول اور سونڈ پول تو آپ یاد رکھے گا کہ ایکویٹوریل لائن جو ہے ایکویٹر جو ہے اور یا یہ سارے لیٹیچوڈ جو ہے یہ اوورال کیا ہے امیجنری لائنز ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس طرح پہلی بار تو ایکویٹر جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھئے گا کہ زیرو ڈگری ہے اور یہ دو ایسو میڈ بائیڈ کر رہا ہے نارتھ پول اور سونڈ پول اور یہ کترے ممالک میں سے گزرتا ہے اس میں ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے جی وہ آپ ویڈیو پہلے وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں گا اس کے ساتھ آپ یاد رکھیں تو یہ زیرو سے نائنٹی ڈگری نارتھ لیٹیچوڈ آئی اور زیرو ڈگری سے نائنٹی ڈگری سوٹھ لیٹیچوڈ آئی یہ ہوریسنٹر لائن ہیں جی انہیں پیرلل لائنز بھی بولا جاتا ہے اب یاد رکھیے گا کہ پیرلل لائنز کے بارے میں میں بتا دوں کہ چار بارڈ دنیا کے اس میں آتے ہیں فورٹی نائن پیرلل لائنز ٹھیک ہے جی فورٹی نائن فورٹی نائن پیرلل لائن جو ہے یہ آپ یاد رکھیے گا یو ایس یعنی یو ایسے اور کینیڈا تھرٹی ایٹھ جو ہے آپ یاد رکھیے گا کہ تھرٹی ایٹھ پیرلل لائن جو ہے یہ نارتھ کوریا اور کوریا اور سوٹھ کوریا کا پارڈر بنتا ہے اسی طرح آپ لیکھیں تو ٹونٹی فور جو ہے یہ پاکستان اور انڈیا ہے اور سیوٹینتھ پیرلل لائن آپ نے یاد رکھیے گا کہ نارتھ ویدنام اور سوٹھ ویدنام نارتھ اور سوٹھ ویدنام ہے یہ یہ یاد رکھیے گا کہ اس طرح پیرلل لائن بھی انہیں بولا جاتا ہے ہوریزنٹل لائن ہوریزنٹل لائن ہیں جی اور یہ انہیں لائٹیچوڑ بھی بولتے ہیں جی اب یاد رکھے گا کہ ان لائنوں کو کیا بولا جاتا ہے لائٹیچوڑ تو یہ نائنٹی نائنٹی ڈگری ہے جن میں رکھے گا کہ نائنٹی ڈگری نارتھ و نائنٹی ڈگری سوٹھ ٹوٹل لائٹیچوڑ اگر آ جائے تو ون ایٹی ہے جی ون ایٹی لائٹیچوڑ ان میں کچھ لائنیں ہیں جی جو موسٹ اپورٹٹ ہے جو مین مقصد ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پہ کہ یہ کتنے کنٹری سے گزرتی ہیں اور اس طرح ٹمپریچر بتائیں گی وہ ہم آپ کو پہلے بتائیں اپنا جو ہے کہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ایکوٹوریل لائن تھی اس کے اوپر اگر دیکھیں تو دس بیس تیس جو ہے کہ اسی طرح اوپر نافت اس طرف ہم جائیں گے تو ایک لائن آئے گی ٹوئنٹی ٹری ایڈ ہا ف کے اوپر ٹراپک آف کینسر آپ یاد ہوتی ہیں کہ ٹراپک آف کینسر جو ہے وہ کتنے ممالک میں سے گزرتا ہے اور ٹراپک آف کینسر جو ہے یہ ناتھ والی سائیڈ بھی ہے اس کو پہلے آپ دیکھیں کہ ٹراپک آف کینسر جو ہے یہ کتنے ممالک سے گزرتا ہے تو تقریبا سترہ کنٹریز ہے جی جن میں سے ٹراپک آف کینسر جو ہے وہ گزرد ہے جی اس کو اردو میں خط سرطان بولا جاتا ہے خط سرطان اور ٹراپک آف کینسر اب یہ کیا کہ کون کون سے ایک ممالک ہے جن میں سے یہ گزرتا ہے تو ٹراپک آف کینسر اب دیکھیں تو نارت میں جو نارت امریکہ میں ہے وہاں پہ میکسیکو اور دھماس ایک ملک ہے جی آپ نے یاد دکھئے گا کہ نارت امریکہ اگر دیکھا جائے تو وہاں سے نارت امریکہ میں سے دو ممالک میں سے گزرتا ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو افریقہ افریقہ کے جو ممالک آتے ہیں ان میں آپ دیکھیں تو ویسٹن سہارا مردانیا اسی طرح الجیریا ہے اور اس کے ساتھ آتا ہے لیویا ایجیبت مالی اور نائجر مطلب ہے کہ آپ دیکھیں تو آجاتا ہے تقریبا سات ممالک سے افریقہ سے گزر پہلی سات کنٹریز جو ہیں وہ افریقہ کے آج رہے گئے اسی طرح آپ دیکھئے گا تو آگے آجاتا ہے سعودی ریبیا یو اے ای اور امان اور اس کے ساتھ انڈیا میانمار بنگلہ دیش چائنہ اور تائیوہاں تو آپ یاد رکھئے گا کہ جی تین جو ہے وہ میڈل اس کے کنٹریز میں سعودی ریبیا یو اے ای اور اور آپ یہ دیکھیں تو قطر سوری امان یہ تین جو ہے وہ کنٹریز جو ہے وہ اس کے آجاتے ہیں کہ میڈل اس کے اس کے بعد ایڈیا آجاتا ہے جی میانمار آجاتا ہے بنگلہ دیش چائنہ اور تائیوہاں تو پانچ کنٹری یہ ہو جائیں گے تو ٹوٹل آپ نے یاد اکنا ہے سنترہ ممالک ہیں جن سے کیا ہو جاتا ہے ٹراپک آف کینسر تو اگر آپ کہیں تو اس کے انہیں نام دکھیں تو اس میں آجاتا ہے پہلے دکھیں تو میکسیکو میکسیکو آئے گا جی جو نارت امریکہ میں اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں تو بھماس دین یہ دو آنے گے جی اسی طرح افریقہ کے ممالک میں آپ یہ دیکھئے گا افریقہ کے جو پنٹریز ہیں ان میں آجاتا ہے ویسٹن سہارا ویسٹن سہارا ہے اس کے ساتھ آپ دیکھئے گا تو مالی آئے گا جی مردانیا اور مالی ہے جی مردانیا اور مالی اور اسی طرح دیکھیں تو الجیریا اور لیبیا ہے الجیریا اور لیبیا آپ یہ دیکھیں اور آگیا آجاتا ہے جی کہ اس میں نائجر افریقہ کے جو ممالک ہے ان میں آپ دیکھیں تو نائجر آگئے ادھر میڈل اس میں آپ دیکھئے گا سولدی اریبیا اس کے ساتھ آجاتا ہے اپنا امان اور یوے ہمار بھر اینڈیا میانمر اینڈیا آجے گا میانمر آجے گا اور اس کے ساتھ آپ دیکھئے گا تو بینگلہ دیش دیش اور چین اور تائیوان یہ سارے ممالک جو ہے ان میں سے گزرتا ہے ٹاپک آف کینسر اب یاد کیے کہاں ٹوٹل سترہ ممالک ہیں دو ممالک جو ہے وہ نارت امریکہ میں ہے ساتھ جو ہے وہ افریقہ میں ہے تین میڈل اسٹ میں آ جاتے ہیں اور پہنچ آگے اور ایشیا میں آتے ہیں اسی طرح اگر آپ کوئی پوچھے ہیں کہ ٹاپک آف کیپریکارن پہ کتنے ممالک آتے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ ٹاپک آف کیپریکارن پہ دس سکنٹری ہیں دس ممالک میں سے ٹاپک آف کیپریکارن گزرتا ہے اس طرح آپ دیکھیں گے کہ ساؤتھ امریکہ میں سے چلی، ارجنٹینہ، پیراغوائے اور برازیل چلی ارجنٹینہ پیراغوائے اور برازیل یاد رکھئے گا کہ چار گھنٹریز ہیں جو ساؤتھ امریکہ کے اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو افریقہ ہے افریقہ میں نیمپیا، بورسوانا، ساؤتھ افریقہ اور مزمبیک چار ممالک جو ہیں وہ بھی سکر یہاں سے ہیں اپنا پانچ ممالک ہیں نیمپیا، بورسوانا، ساؤتھ افریقہ، مزمبیک اور میڈاکسکر مزمبیک اور میڈاکسکر نیمپیا اور ساؤتھ افریقہ اور اب یاد رکھئے گا کہ ریپبلکہ ساؤتھ افریقہ اور ایک کلٹریہ آپ نے یاد رکھنا ہے برعظم اسٹریڈیا میں ہے جی وہ ہے اسٹریڈیا تو یاد رکھئے گا کہ یہ ٹین ممالک جو ہیں وہ ٹراپک آف کیپلیکان کے اوپر آتے ہیں اور ٹراپک آف کینسر پہ سترہ ممالک ہیں تیرہ کنٹریز ہیں جو ایکویٹر کے اوپر آتے ہیں تو یہ اپنے یاد رکھئے گا یہ لائنیں جو ہیں اور یہاں سے لیے کہ اپنے یاد اپنے یہاں تک جو ایریا ہے اس پورے زون کو کیا بولا جاتا ہے ہارٹ زون آپ نے یاد رکھئے گا ٹراپک آف کینسر سے لیں کہ ٹراپک آف کیپلیکان تک جو یہ یادتا ہے اس کو جا بولتے ہیں ہارٹ زون بولا جاتا ہے جی تو سب سے گرم ترین علاقہ ہے اور آپ یاد رکھئے گا کہ یہ اس میں بارشے بھی ہوتی رہتی ہیں ایکویٹوریل لائن کے وجہ سے ہمیڈیٹی بہت زیادہ ہے نمی ہونے کے وجہ سے پورے لیے میں جو ہے وہ چنگلات کا جو ہے وہ بوتات ہے جی جیسے آپ دیکھیں تو پرازیل کے رین فارسٹ جو ہے امازون فارسٹ ہے پھر کانگو فارسٹ ہے پھر میان مار اوٹھائیل جو انڈیا کے ایریاز ہیں پھر بنگلہ دیش یہاں پہ بھی فارسٹ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں اسی طرح دیکھیں کہ یہاں سے ٹراپک آف کینسر سے ٹمپریٹ لائن تک جو ایڈیا بنتا ہے یہ تو ہارٹ زون تھا اس کو بولتے ہیں وارم ٹمپریٹ وارم ٹمپریٹ زون ہے جی گرم ہے لیکن موت دل گرم ہے اسی طرح آپ نے یاد اکتے ہیں ٹمپریٹ لائن سے آرکٹک سرکل تک یہ جو ہے اس کو بولتے ہیں ٹھنڈا ہے لیکن موت دل ٹھنڈا ہے اور اس کے بعد آپ یاد اکتے ہیں اسی طرح اوپر نائنٹی ڈگری تک جو جائے گا یا ہم آرکٹک سرکل سے تو اس کو ہم بولتے ہیں ٹھنڈا ہے موت دل جو ہے بالکل جو فل ٹھنڈا ہے اسے فریجڈ زون بھی بولا جاتا ہے اور کول زون سیم اسی طرح آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وارم ٹمپریٹ زون نیچے ہے بھائی اور اسی طرح کول ٹمپریٹ زون اور اب یہ دیکھئے گا کول زون لاسٹ میں آئے جائے گا کول زون یا فریجڈ زون آئے جائے گا جمع ہوا ہے جی فریجڈ زون تو آپ نے دیکھیں کہ آپ نے یہ ہارٹ زون پھر وارم ٹمپریٹ کول ٹمپریٹ کول زون یا فریجڈ زون بولا جاتا ہے یہ ٹوٹل چار زون بنتے ہیں دنیا کے ہر کنٹری کا آپ کو اگر لیٹیچوٹ بتا ہوگا تو آپ ایزی لی اس کا کیا کر سکتے ہیں ہی آپ اندارہ بگوا سکتے ہیں کہ اس میں کون سا زون جو آئے جاتا ہے اچھا دوستو ہم نے یہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا کہ چار زون ہیں بسکلی آپ ایزی لی آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے تھا ایکویٹوریل لائن اور اس کے نیچے جو ہے وہ ٹرپک آف کیپریکار اور اوپر ٹرپک آف کیرسر آپ کو میں بتا دیا کتنے ممالک سے یہ گزرتا ہے اور ان کے ترمیان جو زون بنتا ہے اس کا نام کہہ تھا ہارٹ زون اسی طرح آپ دیکھیں تو یہاں سے اوپر اگر جاتے ہیں تو ٹمپریٹ لائن ہے فورٹی فائیو ڈگری نارت اور اس کے درمیان جو زون بن رہا تھا ٹرپک آف کینسر اور اس کے درمیان تو اس کو وارم ٹمپریٹ زون اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں تو یہاں سے فورٹی فائیو نارت سے ہم جا رہے تھے آرکٹک سرکل تو پور ٹمپریٹ زون ٹھیک ہے نہیں اور اسی طرح آرکٹک سرکل سے اوپر آپ جائے تو یہ پور زون یا فریل زون جو ہے وہ مانا جاتا ہے زون کول ٹمپریٹ زون اور کور زون تو یہ ہمیں لیٹیچوڈ کی لائن ہے جو ہے یہ ہمیں کیا بتاتی ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کسی بھی ملک کے ایریے کا جو ہے وہ ٹمپریچر کیا ہوگا ہم ہوئے اگر اس کا لیٹیچوڈ پتا ہے تو ہم ایزی لی اس کو بتا سکتے ہیں کہ اس کا لیٹیچوڈ جو ہے کہ ٹمپریچر کیا ہے جیسے ہم لیکے پاکستان کا لیٹیچوڈ آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ ٹونٹی فور سے لے کے تھرٹی سیون ڈگری نارت ہے تو پاکستان کس زون میں آئے گا ہی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پاکستان زون میں آرہا ہے وارم ٹمپریٹ زون کیونکہ یہ ہارٹ زون سے اوپر چلا جاتا ہے تو اسی طرح کسی کا بھی آپ کو لیٹیچوڈ پتا ہوگا تو ہم ایزی لی جو ہے اس کو نکال سکتے ہیں تو یہ تھا جیسے ہمی اس کی لوکیشن ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ انشاءاللہ لانکیجوڈ والے ویڈیو میں کریں گے تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں انشاءاللہ جو ہے کہ آپ کو ایک ڈیپلی جو ہے کہ اور بریف نالج جو ہے اچھے انداز میں وہ آپ کو دیں گے جی اچھا دوستو یہ تھا آج لیٹیچوڈ کے بارے میں اور ابھی اس کی جو ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آگے location والا جو process ہے اور آپ نے یاد اکنا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور چینل کو subscribe کیجئے اور چینل کو جو ہے کہ اس کی ویڈیو اگر آپ اچھی لگے تو ضرور like بھی کیجئے گا آگے تو share بھی کیجئے گا اور آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح انشاءاللہ ایک authentic اور brief knowledge جو ہے وہ آپ کو daily انشاءاللہ ملتا جائے گا اور آگے انشاءاللہ کچھ دو چار ویڈیوز کے اندر ہم آپ کے ساتھ ایک proper جو ہے وہ اس کا schedule جو ہے وہ بنائے گے کہ کس انداز میں آپ کو one paper کی relevant ویڈیوز ہے وہ ملتی جائے